السلام علیکم جی جناب میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروہ میرے زور لے کر آ چکی ہوں ککمویا کی ایٹ بہت ہی مزیدار اپیسوڈ تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس ٹارٹ ابھیر آہون کو گیٹ تک چھوڑ کر آ پتر افتاری کے بعد کرمداد نے بہت اسرار کرتے تاقیدن ابھیر کو کہا جس پر آہون کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ انکل مجھے یہ گیٹ تک جاتے بلکل ڈھر نہیں لگے گا پر کہنا سکا ابھیر میں بھی سارے جہاں کی فرما برداری ہو چکی تھی ورنہ وہ اور ایسے چھوٹے مٹے کام کریں ممکن نہیں نہیں تھا اس کی شان میں کمی نہ آ جاتی آپ کا نام اپنے ساتھ ایک جملے میں بھی زہر لگا آہون نے دروازے کے پاس رکھتے روح موڑ کر سلکت جتاتے کہا سیم فیلنگ لسی کیسی تھی ابھیر نے گہری محضوظ نظر آہون پر ڈالے ادار کی معصومیت سے پوچھا جبکہ آہون جبرائیل تپانے والی چیز تھا نہ کی تپ جاتا آپ کی شکل اور زبان جیسی آہون نے بدلہازی کے ریکارڈ توڑے ابھیر نے تائدی انداز میں داد وصول کی پھر بھی ایک گون تو پینا ہی پڑا احتیاط بڑھتے کہیں آپ کی ساری زندگی ہی نہ میری شکل اور زبان جیسی ہو جائے یہ میرا ہاتھ پکڑنے کی سزا تھی ابھیر نے اپنے آپ کو واپس اصول پسند ثابت کیا تو آہون دروازے سے لگ کر رکھتے سرکش نظروں سے صروب صروب کی ملکہ اور نقچڑی کو گہری نگاہوں سے نہارنے لگا اور اپنی حرکت بھول گئی تو دل لگیا ہے مجھ پر حمد کیسے کی تم نے مجھ سے ایسے سوال کی کس حبیظ نے یہ خوش فہمی ڈال دی محترمہ آہون بھی اصول پسند بننے کی پوری کوشش میں تھا اپنے آپ کی حیثیت پل بڑھ میں واضح کی خبیظ ہی ہے وہ ابھیر دان نکوستی نظریں چرائے ساحل کو غائبانہ کستے بڑھ بڑھائی پر آہون کو سنائی نہ دے سکا جس نے اس کی چر اور جنجلاہٹ میں اضافہ کیا خوش فہمی غلط فہمی درستگی فرما لیں ایسا نہ ہو اگلی بار آپ کو ساری افتاری ہی بگڑے ذائقے والی کرنی پر جائے آپ کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ مجھے لگا کہیں آپ کے مجھ پر نیت نہ بگڑ گئی ہو ابھیر کی بات سنے آہون اس کا مزاق اڑا تھا تنزیہ مسکرائیا خود کو لیڈی ڈیانہ سمجھتی ہیں پتہ نہیں کس نے آپ کو آسمان پر بٹھا رکھا ہے قابل آپ دیوار میں چنوانے کے ہیں اس بار آہون بھی موہ ہی موہ میں بربڑایا پر وہ پتلے کانو والی سب سن چکی تھی انارکلی کہہ رہے ہیں مجھے ابھیر نے دکنا زرچ کیا اس کی گہری فرفتہ مگر شرارتی کرے آنکھیں بہت قوی آنچ لیے پھرتی تھی باز آ جائیں وہ سخت قوفت زدہ ہوا ایسے پتہ نہیں کیوں الگ لگتا تھا ابھیر کا دلشاہہ زد پر آٹ جائے باز نائی تو کیا کریں گے کر ہی کیا سکتے ہیں آپ آہون جبرائیل وہ چیلنج کرتی نظروں سے اسے تنگ کرتے بولی کچھ زیادہ نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے چیلنج کرنے والے مجھ سے نظر ملانے کے لائک کیسے نہیں رہتے وہ کافی حد پر یقین رکھے ہوئے سر کڑاتا بولا ابھیر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی وہ کیسے ممکن ہوگا ابھیر کی زبان پر خجلی ہوئی کوئی ایسا حق حاصل کر کے جس میں آپ کی لگامیں کسنے پر مجھے سواب ملے سمجھ گئی ہیں یا تفصیلی سمجھ رہا ہوں اس خجلی کی پراپر دوا دی گئی ابھیر کی چہرے میں سرحی گلی جسے جناب پر شوک نگاہ میں سموئے خود بھی بات بڑھانے خوامہ تن کر دروازے سے لگے کھڑے تھے جو دل سے ہوتی واردات کا سائر ان تھا جا کر نماز ادا کریں اندر کر شرطان ہاوی ہوتا نظر آ رہا ہے آپ پر ابھیر نے اس کی گہری نگاہوں کے سر سے حفیق سب اکھلائے چلتا کرنے کی کوشش کی سیم ٹو یو خود کو میری پہنچ سے دور رکھیں اگلی بار گیٹ تک چھوڑنے مت آئیے گا ایسا لگ رہا ہے گورکن میت کو لے کر کبستان آیا ہے آہون نے دوبارہ سلکتی ٹوڑ میں اگلی ملاقات کے لئے لڑائی کی سلکتی کڑی چھوڑی اور دروازہ کھولے باہر نکل گیا جبکہ ابھیر نے لپک کر گیٹ ذرا سا کھولے سے جاتے دیکھا جو سیدھا مسجد کی راستے ہی نکل چکا تھا اور پھر دروازہ بند کر ایسی جگہ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے آہون کھڑا تھا گار ہی نہ دوں میں تمہیں اپنے دل و دماغ میں جہاں پورا دن تم ہی ناگ ڈانس کرتے رہے سخت جل بن کر سوچا گیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھے اس سے لڑ کر مزا رہے اس سے بھی فل انجائیمنٹ مل رہی ہے اوہ فبیر یہ کس ٹریک پر نکل پڑی تو پر جو بھی ہے بندے میں میرا جیسا دم تو ہے اور زبان گھک مویا یعنی میرے جیسی خود کلامی کرے وہ احتتام تک خود ہی مسکرا دی اوہ کھوتے دے پوشل تیرا کی کم احمد نگر آہون تو پڑھان لکھان گیا ہے تو کیا ادھر مجھے اندولانے کی نوکری پر جا رہا ہے یا گویا اٹھانے کا فریضہ سمالے گا نکھٹھو نکمے اصل وجہ بتا حضر کی لائف میں یا تو آہون تھا یا اس کی درجن گر فرنڈز یا پھر ایک مسخرے سے ابباجان حاکان صاحب جن کو اللہ نے درزی بنا دیا پھر درزی سے آدمیوں کے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر اور ڈیزائنر لیکن بیک پلیس پنڈ ہونے کے سبب لہجہ اور انداز اور سادگی گاؤں دہات سی آج بھی ان کے مارڈرن ہولیے سے اچھا لگتی تھی حضر صاحب کی بتی ابباجی کے ایسے بیز تانہ اس تفسار پر گل ہوتی محسوس ہو رہی تھی پاپس وہ نہ آہون کو مجھے سے کریٹی فوٹوگرافر کی حدمات چاہیے تاکہ وہ گاؤں کے اچھے اچھے پکچرز لے کر ویب سائٹ پر پوسٹ کرے اب وہ کنجوس کرنل انکل کی بگڑی کھڑو سولاد کسی فوٹوگرافر کو ہائر کرنے کے بجائے خود ہی اس سبکر کے کاؤں کی حبصورتی مان کر دے گا تو سوچا یہ قربانی میں دے دوں اب جانے دینا ویسے بھی پن کی زندگی بہت نس کرتا ہوں آپ تو مجھے لے کر نہیں جاتے صاحبات حضر نے جوٹ بھی ٹیکنیکل چنا جبکہ حاکان صاحب اٹھ کے کھڑے ہوتے اپنے بچے کی آنکھوں میں ساب جیم ہی واؤ ٹے جھوٹ لکھا دیکھتے ہش مگین گورے صاحبال تجھے اس لیے نہیں لے کر جاتا کہ اگر ادھر کی کسی بینس نے ترے ننگے گوڑے اور سرخ نیلی پلی شرس دیکھ لیں تو سینگ تری اس جگہ خوبے گی کہ تُو بتا بھی نہ سکے گا کہ کدھر مرہم درکار ہے سچ بتا احمد نگر ہی کیوں جانا ہے تجھے کہیں اس لڑکی کا چکر تو نہیں جس نے تیرے اسی نیش چیز کو کوئیونی میں نانی یاد دلائی تھی ابباجی تو رگ رگ جانتے پر سیدھا پیر رکھ چکے تھے حضر ما سمانہ مگر زہریلا سمسکر آیا اگر پاپا جانی کو سچ بتایا کہ میں اس منحوس ہٹلر کی اولاد سے ریونج لینے جا رہا ہوں یہ تو میری تشریف چھتروں سے لال کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک مجھ زلیل کرنے والی وہ عبیر صاحبہ تو ان کی محسن ہے چل حضر کوئی فلم ڈال حضر نے اپنا کن ذہن فوری جن چھوڑا ہاں بنا لے کوئی پسلی ٹچ بہانہ تاکہ باپ پھڑک کر گر پڑے گندی اولاد بکنا حاکان صاحب کا اپنی جوتی کی طرف جھکنا دیکھے حضر نے ان کو پکڑ کر تھاما آپ کی بہوٹ اڑنے چاہ رہا ہوں نا عبیر چودری کو بتاؤں گا کہ دیکھ بہن تیرے ہی گاؤں کا حسن تیری آنکھ ترے سے چڑھا لے جا رہا ہوں جو اکھارنا ہے اکھار لے آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچوں کے ڈائپر بدلنے پاپا حضر کے آخری سوال پر حاکان صاحب نے رکھ کر حضر کی مسلس والی گردن قراری چپیڑ دیئے سے کی لکھ دی لانت میں ڈائپر نہیں میں اپنی گندی اولاد ہی بدل دوں اگر رب موکہ دے جا چھٹ جان اور اب بہو لے کر نہ آیا تو آگ کر دوں گا تجھے اپنی جائدات سے اور ہاں اگر تُو نے اپنے جیسی کچ ڈونڈی ہی تو دونوں کو سیدھا ریگستان پھینک کر آوں گا یا انٹارکٹرہ کے جنگل میں ملکٹ جنگا لالا کرنا جا قسم سے سخت زہر لگتا ہے تو مسکرا کے تو دل کرتا ہے جوتی کی سوخات پیش کروں حاکان صاحب تو بچے کے کرتو تو اسے آرجز تھے اوپر سے حضر کا لپٹ نا بیچارے انکل کا سا کچل گیا تھینکیو تھینکیو میں لے کر آوں گا بس آپ ایزی ہو جائے پاکی ڈائپر تو آپ کو ہی بدلنے ہیں پاپا حضر سے پہلے بابا کی کھیڑی کھاتا فوراں دوڑا کیونکہ کل جناب احمد نگر میں زہر گولنے جانے پر بہت ایکسائٹڈ تھے شک کے بعد سب مل جل کر بیٹھے تھے اور بیر حاجر اور تنویر بوہا کے ساتھ آج کس رنزان کی میٹھی باتیں سرشن میں ساحل اور سجل کو بھی شامل کیا گیا تھا زندگی قائم اسہ شادی ہے اور ہمسفر کی ضرورت انسان کو ہر دورے حیات میں ہوتی ہے بھئی دیکھو تم سب کے جب مدیہا کرمداد کی پہلی بیوی اور محمد بائی کی آگے پچھے وفات ہوئی تو تب میں بھی اکیلا تھا اور حاجرہ بھی ایک ایک بیٹی کا ساتھ تھا اب باجے ہم دونوں کی فکر میں گلتے رہے اور پھر فیصلہ ہم دو کے عقد کر کے تب انہوں نے یقیناً بہترین کیا تھا لیکن ہمیں ان کی دور اندیشی اور مسئلحت سمجھ نہ آسکی اور آج بھلے میں اور حاجرہ ایک دوسرے کی وہ پہلی محبت نہ سہی بہت اچھے سنگی اور دوست ہیں پھر روحان نے ہمارے بیچ مزید ایک خوبصور تعلق استوار کر دیا ہم اپنی اپنی محبت کو نہ بولے ہیں نہ بول سکتے ہیں پر ہم اپنے حصے کی محبت ددکارتے بھی نہیں ہیں بچو استمہیر کا یہ مطلب تھا کہ محبت ضرور کرو اس ڈر کو بیچ میں نہ آنے دو کہ اگر یہ بچھر گئی تو کیا ہوگا کیا ہوگا اس کا ہمیں نہیں سوچنا ہوتا یہ اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے تیہ کیا ہوتا ہے سب بہت توجہ سے کرمداد چودری کو سن کر دیمہ سمسکرائے سجل تو حاجرہ می سے لارڈ سے لپٹ گئی البتہ بیر بوا کی قود میں سر رکھے سمٹ کر لیٹی تھی اور ساحل مامو کے ساتھ سوفے پر مزے سے براجمان تھا محبت بہت حبصورت شہ ہے یہاں مجھے فرانزک کافکہ کا ایک کوٹ یاد آیا جو یقین مجھ پر اور حاجرہ پر بیٹھتا ہے ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو ایک دن کھو جائے گی لیکن بلاہر تمہیں کسی اور شکل و صورت میں ہی صحیح اپنے حصے کی محبت ضرور ملے گی وہ مسکرائے کر حاجرہ کو تک رہے تھے جو بلا شبہ ایک بہترین ساتھی تھی ایک وفادار عورت جس نے محمد چودری کی رانی بن کر آدی زندگی گزاری اور اب اپنے دوسرے شوہر کو بھی ان کے کسی حق سے محروم نہ رکھا تھا واہ مامو کیا خوب الفاظ کہے لیکن ہم نہ شکرے لوگ محبت کی صدلہ بدلی پر کبھی کبھی اللہ کی مسئلہت نہ سمجھتے اندر سے مر بھی جاتے ہیں پھر کیسے ہوت کو سمال آ جائے ساحل کے سوال پر کرمداد نے اس کے کندے کے قدباز و خمائل کیا سمالنا اس اللہ کا کام ہے جب تیرے ماں باپ مرے تھے تب میں نے بھی ایک لمحہ سوچا تھا کس بچے کے وجود کو ہم سمال لیں گے پر دل کون سمال لے گا پھر اللہ نے تجھے ایسا نرر اور مضبوط بنا کر مجھے بتایا پتر کہ سمالنے والی ذات اس کی ہے ہم سب تو اس کے سکھائے راستے پر چلتے ہیں ہونر آپ پہ آ جاتا ہے بہت پیارے لوگ جب ہم سے بچھڑتے ہیں تو ترحقیقت اللہ ہمیں بے انتہا وضف سے نواز رہا ہوتا ہے سبر شکر حوصلہ مندی مضبوطی مہربانی اس بار عبیر بھی مسکرائی اسے اس بات پر یقین تھا میں نے بھی بابا کے جنازے کے اٹھ کے قبرستان تک جانے تک اپنے اندر یہ سارے وضف اترتے محسوس کیے تھے پر لاغو کرنے پر آؤں تو لڑ کر آنے بھی لگتی ہوں بیٹی بہادر ہو جاتی ہے جب باپ مرے کیونکہ باپ اس اپنی جگہ کھڑا کر جاتا ہے لیکن بیوی کمزور پر جاتی ہے جب شوہر بچھڑتا ہے کیونکہ وہ بیوی کی بھی حمد سکت ساتھ لے جاتا ہے رجودائی کے کسی فلسوے پر ایمان نہیں رکھتی میں چاہتی ہوں جو ہمارے ساتھ آخری سانس تک نہیں رہ سکتا وہ ہمیں اتاہی نہ ہوا کرے چیزیں کھونے کے دکھ ہتم ہو جاتے ہیں بہت پیاروں کو کھونے کا ملال جان نہیں چھوڑتا عبیر کی صد مہر سرگوشیاں وہاں ہر پرد کی آنکھوں میں دندلاہٹ لائیں بہت پیارے چچا جان ہیں میرے بابا وہی تھے جو اب کہیں نہیں ہے اب بابا جیسے ہیں پر کیا کروں کہ میرا رشتوں کے نیمل بدل پر بھی یقین کمزور سا ہے وہ صاف گوئی سے انکار کر رہی تھی اور کرم داد کو ہمیشہ اس کی امانداری پر پیار آتا خود حاجرہ نے اس کا ہاتھ پکڑے چوما امہ کے ہتھیلی چومنے میں اسے تھوڑے سے بابا ملتے تھے کیا آپ ہو سینٹی تو نہ ہوں بات محبت کی تھی مامو اب بتائیں باجوں کے لئے کوئی رشتہ تو نہیں آ رہا نا پھر ساحل نے یہ جذباتی سا محول شرارت سے کھنکایا عبیر نے آنکھیں نکالتے چھنڈر کو گورا صحیح سمجھے ہو کیا حیال ہے عبیر پتر کرم داد بھی شرارت سے حشام اور مہر کے آنے کی راہ ہمبار کرتے دکھائی دئیے ان دو کا نکاح کروائیں تاکہ کمز کم ان دو کو ہر جگہ ساتھ دیکھیں مجھے غصہ نہ چڑھے میرے پاس جو رشتے ہیں وہی سمالو کافی ہے ایک اور کا وبال نہ سہ پاؤں گی ہر آپ لوگ کریں گپ شک میں آج بہت تھکی ہوں تو سوں گی عبیر جیسے قطرہ کر گئی ایک لمحہ ماحول پر سرناٹا چھا گیا لیکن ساحل اور سجل نے ماحول واپس جلد گرما لیا تھا اگلی صبح تلو ہو چکی تھی سہری پر امن رہی اور پھر دن چرا یہاں احمد نگر آتی سرک پر حضر کی گاڑی روان ہوئی وہیں آج اتفاق سے عبیر بھی سکول آئی کیونکہ کسانوں کی کلاس تھی ہر سے سکول کی گراؤن میں گلاب اور موتی کہ پھولوں کو لگانے کی مہم چل رہی تھی تاکہ آتی بہار سے سکول کا لان واپس نکھر جائے سٹوڈنٹ کے بعد ٹیچرز کی باری تھی جن میں چھ عدد فیمل سٹاف تھا جبکہ سات عدد دوسرے ماسٹر البتہ ہونے از اپرنسپل خود بھی اس مہم میں حصہ لینے اپنے لئے گلاب کا پودھا چن چکا تھا آپ کیوں لگا رہی ہیں آپ کے ہاتھوں سے لگے پودھے کہاں اگتے ہوں گے عبیر نے چمیلی چنی تھی اور گراؤن میں ایک کا دکہ سٹوڈنٹ کی سوا دو اور ٹیچرز تھی ہیں جو کچھ فاصلے پر اپنا کام کر رہی تھی عبیر نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کرے آہوں ان کو دیکھتے ترچھی نظر اٹھائی تو سورج کی میٹھی کرنے اس کی سپیت چہرے میں سرحی انڈیل گئی پیرے ہاتھوں سے جو بھی لگتا ہے کرارہ ہی لگتا بھی ہے اور وجتہ بھی ہے وہ بھی گرانے کی طرف اشارہ کیے مقابل کی رگوں تک میں لہو گرما گئی وجنے سے یاد آیا ہراش کیسی ہے وہ اپنا چمیلی کا پھول لگانے میں منہم ایک پیاری لگتی بولی آہوں نے بھی اپنا پلانٹ لیے وہیں دو زانوں بیٹھے جگہ منتحب کی دونوں ٹھیک آئی مین ٹھیک ہے آہوں نے فوری بربرا بیٹھتے ہی درستگی کی وہ ایک بازو اور دوسری دل کی کہہ بیٹھا تھا دوسری کونسی ایک تو میں نے دیکھی کیا کہیں ہفیہ ہفیہ جگہ بھی لگی ویسے پٹھا تو بہت زور سے تھا وہ کریدنے کے ساتھ سے چھیڑ کر غصہ بھی دل آ رہی تھی اپنے کام سے کام رکھیں آہوں نے اس سے پہلے کچھ اور بول دیتا اس لڑکی کا موں بند کرنا ہی مناسب سمجھا نہیں دوسری کونسی بتائیں آپ نے کہا دونوں ٹھیک وہ تو ہاتھ دوئے پیچھے ہی پڑ گئی آہوں کو غصہ سایا انسان ہوں موز سے کبھی کبھی غلط ہی نہیں کل سکتا ہے جان چھوڑ دیں میری اگر میں آپ کو محاطب کر رہی بیٹھا ہوں زندگی سے بیزار اکتائی ٹون میں چڑھ دوڑتی جواب پھینکا گیا انسان ہے آپ آج کی تازہ ترین حبر وہ ہاتھ مٹی سے جھارتے لڑنے کا پھر نکتہ اور چاگر کر رہی تھی آہوں جبرائل کی توجہ گراؤن کی دائیں کنارے میں گلاب کی کلم دباتے بڑھ کی میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے بلے تمیز و تہذیب کی دور میں بنا شخص ہوں لیکن جب کوئی مجبور کرتا ہے تو اگلے دن اپنے آسے پاسے سیکتہ دکھائی دیتا ہے خوش سے کب اس تاثر دیتے وہ بڑے پیار سے اس گمندی لڑکی کو وان کر رہا تھا اوہ ماریں گے مجھے اس کاؤں کے سب سے لڑا کر لڑکی کے مو لگنے کی حمد کسی باہر والے کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ گاؤں والے اس سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کرے اٹھ کر روب جارنے کا سیشن پورا کرتی وہ پہاڑ سے بندہ عبروچ کائے ٹھیک بیر چودری کے مدے مقابل رکا کاؤں والے جانتے ہیں ہم کے موں میں زبان کی جگہ رسی ہے جو اگلے کا ڈیلیکٹ گلہ گونٹی ہے آخری بار وان کر رہا ہوں مجھ سے پرحیز بڑھتے آہ ان کی سیدھا صبح و وارننگ دینا بیر کی انا پر کاری وار تھا تم کوئی چینی کا ڈبا ہو جو پرحیز بڑھ دوں میں بس اسی سے دور رہتی ہوں اور تم نے اگر مجھ سے بات نہیں کرنی تو سامان اٹھا اور نکل جاؤ اپنے چاہیتے شہر میں دنیا دار لٹکی ہوں جہاں کوئی چوبے کا جہاں کوئی گلے پڑے گا جہاں کوئی مو لگے گا کس کے جہاں پڑھ دوں گی پھر وہ میرے دبلے دکھائی دیتے باری ہاتھ کا ہو یا اسی موں میں موجود رسی جیسی زبان کا سینے پر بازوں لپیتے وہ کڑے تھے ورنسے سے سمجھانے کے ساتھ اس وقت والے آہون جیسے لڑنے مرنے سے بظہار آدمی کا خون کھولا گئی اس گاؤں کی ساری حب سورتی پر گرہ ہنہو تو مبیر چودری پڑی لکھی جاہل اور یہاں سے جانے نہیں آیا دھیان رکھنا تمہارے چچا جان میرے بہت گرویدہ ہیں ویسے بھی تمہارا رشتہ ڈونڈ رہے ہیں اسے گلی کے بنگیے چپڑاسی کا بھی لے آیا نا تو اسے ہشی میں کہ آہون جبرائیل کا ریفر کردہ ہے جڑ سے تمہارا نکاح پڑھوا دیں گے پھر ساری زندگی سے حق سے مو ماری کرنا زبان تو جناب کی بھی بل کھاتی رسی تھی ایک پل ابھیر کو لگا ہلک گڑ گیا ہے جب پڑاسن جیسی اکا تو تمہاری ہے سمجھتے کیا ہو ہوت کو مو پر ایک ڈمپل کے سوا ہے کیا تمہارے جو تو خور پری ملے گی وہ پنجے لڑانے کو ویسے ہی تیار رہتی تھی اب تو آہون نے کہہ دیا تھا آ بیل نیم مجھے مار اتنا پسند ہے ڈمپل تو اسی میں تھوڑا پانی بھرو اور ڈوب کر مر جاؤ پورے گاؤں کے غریب کسانوں پر اترا شراب ہو باقی مجھے ہور پری ملے نہ ملے تمہیں تو اللہ کرے لنگور ہی ملے آہون اس وقت سارا لحاظ ترک کر چکا تھا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس وقت وہ دونوں کس قدر متبرک پیشے کہ دو لوگ ہیں تم کو نہیں ملوں گی جاریوں کے مو والے کیونکہ میرے نزدید دنیا کے واحد لنگور تم ہو عبیر کا سورہیاں چھلکاتا چہرہ آہون کو سرور دے گیا جا کام کر عذاب نازل ہو گیا مجھ پر ہاتھ کے اشارے سے دفعہ دور کرے آہون نے واپس لگائے گلاب کو پانی دیا جبکہ عبیر کے کانوں سے یہ پانچ کلیاں موپر پرندے سے دوہاں نکلا روزہ نہ ہوتا تو موٹی سی گالی دے کر کام ہی مکا دیتی بیفریتون داندی بنی وہ آہون کے پاس رکی پکڑ کر گلاب کا پودا جڑ سمیت کھڑا اور پانی کا مگا بھی کک مار کر دو فٹ دور رسال کرے یہ جا وہ جا جبکہ آہون کا بس نہ چلا اسے چوٹی سے پکڑ کر ہی ایسا گھما تھا کہ ہلاوں میں بینہ راکٹ کے چلی جاتی کس قسم کی کریچر ہے یہ یا اللہ آہون نے اپنی محنت پر پڑتے پانی پر اپنا سر پیٹ لیا جاری ہے کیسی لگی مزیدار ہے پی کونسا کریکٹر اب تک فیورٹ جا رہا ہے اور ہزر کی انڈری کا کس کس کو ویٹ ہے بیسٹین اور ڈائرک ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں تو اب ہم ملتے ہیں اپیسوڈ نائن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھا سا ریویو دینا بلکل مت بولیے گا